نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس میں خوش آمدید روز نامہ نوائے وقت سے کولم پیش ہے بی بی تیرہ زمزم کولم نگار ہے تیبہ زیا اور آواز ہے تلہ انام کی اگر آپ بھی نئی صبح کی آڈیو کولم سرویس سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org کعبہ کی طرف پہلی نظر پڑھنے کے وقت کی کوئی متعین و مقصود دعا نہیں ہے اس وقت دل میں جو دعائیں یاد آئیں وہ مانگ لی جائیں مقصود دعاوں کے تائین کی وجہ سے رکت قلب جاتی رہتی ہے لہٰذا اس موقع پر جو اخروی اور دنیاوی حاجات سامنے ہوں وہ مانگ لینے چاہیے اگر اس طرح کی دعائیں مانگ لی جائیں کہ اللہ تعالی مجھے استجاب الدعات بنا دے یا اس سفر میں میری ساری دعاوں کو قبول فرما لے تو زیادہ جامع دعا ہوگی مسجد حرام میں نماز پڑھنے کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہونے کا ذکر تو احادیث میں موجود ہے لیکن ایک گناہ ایک لاکھ گناہ کے برابر ہونے کا ذکر روایات میں نہیں ملتا البتہ جس طرح مسجد الحرام میں عبادت کا ثواب اور جگہوں سے زیادہ ہے اسی طرح ان جگہوں پر گناہ کرنے کا وبال اور عذاب بھی زیادہ ہے لکو دکھ سہرہ میں کے باسی نہ انسان نہ چرند نہ پرند نہ درخت نہ سایہ نہ مکان ایک مسترب بیچین بے قرار ما اپنے شیر خوار بچے کے ساتھ جس کو جب اس کا خواند خلیل اللہ اس سہرہ میں چھوڑ کر جا رہا تھا تو فرما بردار بیوی نے صرف ایک دفعہ پوچھا کہ آپ مجھے اس سہرہ میں بیار و مددگار کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں اس میں کیا راز پوشیدہ ہے خلیل اللہ نے ایک نظر بیوی اور بیٹے کو دیکھا پھر آسمان کی طرف اشارہ کیا کہ خدا کے کہنے پر اور یہ سنتے ہی ماں کو قرار آ گیا آنی لہجے میں کہا اگر یہ خدا کا حکم ہے تو آپ بے فکر ہو جائیں اب اس سہرہ میں اللہ ہی میرا نگہبان ہوگا امہ حاجرہ کو اپنے رب پر پورا بھروسہ تھا وہ خدا اس کو بیار و مددگار نہیں چھوڑے گا خلیل اللہ نے جاتے جاتے بھرپور نظروں سے بیوی کو دیکھا خلیل اللہ کی آنکھوں میں بہت سارے سوال تھے کہ میں تم کو تنہا چھوڑ کر جا رہا ہوں کیسے گزارا کروگی خود کو بچے کو کس طرح سمالوگی لیکن ماں چٹانی لہجے میں بولی میرا خدا میرے ساتھ ہوگا یہ ماں کا خدا پر تقویٰ تھا اور اسی تقویٰ کی بنا پر قیامت تک کے لیے عمر ہو گئی خلیل اللہ خدا کے حکم پر جا رہا تھا تھوڑی دور جا کر رکھ کر بارگاہِ الہی میں ہاتھ بلند گئے اور دعا کی القرآن سورہ ابراہیم آیت نمبر چھتیس جب ابراہیم نے کہا اے پروردگار تو اس جگہ کو امن والا شہر بنا اور یہاں کے باشندوں کو جو اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر امان رکھنے والے ہوں پھلو کی روزیاں دے اے پروردگار میں نے اپنی کچھ اولاد تیری حرمت والے گھر کے پاس بسائی ہے اے پروردگار یہ اس لیے کہ وہ نماز قائم کریں پس تو کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں کی روزیاں عطا فرما تاکہ یہ شکر گزاری کریں اور آج اہل دنیا حیرت سے دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات نے کس طرح خلیل اللہ کی دعا کو خبولیت سے سرفراز کیا آج مکہ امن کا شہر بھی ہے یہ زمین زرخیز نہ ہونے کے باوجود یہاں دنیا جہاں کے شیری پھل فرود اناج کی فروانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی محبوب بیوی اور لادلے اکھلوتے بیٹے کو جنگل نمہ سہرہ میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں امہ حاجرہ ابھی سوچ و وچار میں ہی گم تھی کہ اچانک بچہ فطری پیاس کے تحت رونا شروع کر دیتا ہے بچے کا رونا کسی بھی ماں سے برداشت نہیں ہوتا اور اگر ماں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا لادلہ کیوں رو رہا ہے تو پھر ماں اپنی جان کی پروہ کیے بغیر اپنے بچے کو وہ چیز دینے کی کوشش کرتی ہے آنگ برساتا سورج گرمی جوبن پر خوشک سہرہ دور تک سہرہ کی گرم ریت پھیلی ہوئی تھی ریت کے درمیان نوکیلی چٹانے جنگل ہی جنگل گرم اڑتا غبار حشرات الارض سانپ بچھو چاروں طرف امہ حاجرہ اب پریشانی میں چاروں طرف دوڑتی ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے لادلے کے لیے پانی کا بندوبست کر لیں تاکہ اپنے بیٹے کی پیاس بجھا سکیں بچے کی پیاس اور رونا ماں سے برداشت نہیں ہوتا اب وہ بچے کو کہاں پر لٹائے آگ کی طرح جھلسی ریت گرم ریت پر لٹاتے ہوئے ماں کا کلیجہ موں کو آ رہا تھا لیکن لٹائے بنا کوئی چارہ نہ تھا آخر ننے بیٹے کو گرم ریت پر لٹا کر پانی کی تلاش کا سفر سعی کرتی ہے آگ برساتا سورج گرم ریت نوکیلی چٹانے ماں ان سب کی پروہ کیے بغیر پانی کی تلاش میں صفحہ مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑنا شروع کرتی ہے ماں کی ممتہ جوبن پر نظر آتی ہے ماں ہر حال میں اپنے بچے کے لیے پانی لانا چاہتی ہے اب امہ حاجرہ نے بے قراری بے چینی شدید استراب میں صفحہ مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان پانی کی تلاش میں دوڑنا شروع کر دیا شدید گرمی تھکاوٹ پسینے کی پروہ کیے بغیر ماں دوڑ رہی تھی پانی نہیں ملتا لیکن وہ پھر بھی پانی کی امید میں لگتار دوڑتی رہتی ہے ماسوم بچہ گرمی پیاس سے بے حال ہو کر ادھر ادھر پہلو بدلتا ہے ماں اور بچے کی بے قراری اور استراب اروج پر پہنچتا ہے بڑھا آسمان ہوائیں فضائیں اس منظر کو حیرت و محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہیں ماں کی بے قرار دوڑ استراب بے چینی دعا ارش پر دستک دے رہی ہوتی ہے ستر ماں سے زیادہ شفیق پروردگار کی رحمت چھلکنے کو تیار ہوتی ہے پانی کی تلاش میں امہ حاجرہ صفحہ مروہ کے درمیان دوڑ کر چکر لگاتی ہیں جب پانی نہیں ملتا تو امید پر دوسرا چکر لگاتی ہیں پانی نہ ملنے کے باوجود ماں کی امید کی کرن نہیں بجھتی وہ بار بار صفحہ مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی ہے ایک طرف ماں دوڑ رہی ہے دوسری طرف ننہ بیٹا بیچینی میں کروٹے بدل رہا ہے اپنی ایڑیاں زمین پر مار رہا ہے اور ماں ہمت ہارنے کو تیار نہیں ماں کا جسم پسینے میں بھیگ جاتا ہے تھکاوٹ جسم پر غلبہ پانا چاہتی ہے سانسیں پھول جاتی ہیں پریشانی بے قراری اروج پر لیکن ماں پھر بھی کوشش کرتی ہے پہاڑیوں کے درمیان ماں کی صحیح خدا کی رحمت کو بیدار کر چکی تھی ماں کی عدہ اللہ کو بھا گئی تھی فرشتے کو حکم مل چکا تھا اور پھر جبرائیل امین نن نے بچے کے پاس آ کر اس جگہ پر اپنا پر مارتا ہے جہاں بچہ بیچینی میں ایڑیاں مار رہا ہوتا ہے فرشتے نے پر مارا اور زمین سے پانی کے چشمیں ابل پڑے تھکیہاری پسینے میں شربور ماں جب آتی ہے تو حیرت انگیز منظر دیکھتی ہے بیٹے کے چاروں طرف پانی ہی پانی تھا چاروں طرف سے پانی امڑ کر آ رہا تھا ماں نے دوڑ کر بچے کو پکڑا اسے پانی پلایا پھر خود پیا پھر پانی کو محفوظ کرنے کے لیے ادھر ادھر سے پتھر لا کر بند باننے کی کوشش کرتی ہے جب پانی کے آبشار بند نہیں ہوتے تو امہ حاجرہ زور زور سے چلا کر کہتی ہیں اے زمزم پانی رک جا اور پھر امہ کے حکم پر پانی رک جاتا ہے امہ حاجرہ کی سئی اور بیٹے کی ایڑیوں سے نکلنے والا چشمہ تا قیامت سہراب ہے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا رسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی